بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 5 کی نیو اکسفورٹ پرائمری سائنس پر ہے اور بچوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 2 کا ٹاپک ہے How Micro Organism Entered The Body اس ٹاپک کو آج ہم ریڈ آؤٹ کریں گے اور سمجھیں گے تو آپ سب بچے پیج نمبر 22 اوپن کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس ریڈنگ کو سمجھ سکیں اور اس لیسن کو ریڈ آؤٹ کر سکیں How Micro Organism Enter The Body جتنے بھی Micro Organism ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر کیسے داخل ہوتے ہیں Micro Organism can enter the body through the nose, mouth when you breathe, eat or drink زیادہ تر جتنے بھی Micro Organism ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر کس طرح سے انٹر ہوتے ہیں ناک کے ذریعے یا مو کے ذریعے ناک کے ذریعے جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں اور مو کے ذریعے جب ہم کچھ کھا رہے تھے ہیں یا کچھ پی رہے ہوتے ہیں When Micro Organism enter the body they can cause disease جب بھی کوئی Micro Organism ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس ٹائم وہ اس کی ریزلٹ میں کیا ہوتے ہیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہمیں کوئی بیماری لگ جاتی ہے Diseases often spread through coughing, slitting or snoozing وہ کہل ہے یہ جو بیماری ہے یا یہ پھیل سکتی ہے چھینکنے کے ذریعے, خانسنے کے ذریعے Two examples of diseases that spread like this are the viruses that cause the common cold and measles وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم دو بیماریوں کی مثال دیں جیسے کہ تھنڈ لگ جانا cold ہو جانا بخار ہو جانا یا measles کا کی بیماری یہ جو ہے یہ وائرس کے ثروہ پھیلتی ہے اور یہ وائرس ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری دونوں ہوتی ہیں Some diseases are spread through direct contact کچھ بیماری ایسی ہیں جو کہ آپس میں قریب بیٹھنے یا direct contact سے بھی ہوتی ہیں جیسے کہ diseases can also enter through body through cuts in the skin اس کے علاوہ کچھ بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے اندر داخل ہوتی ہیں ہمارے جسم پر اگر کئی چوٹ لگ جائے ان cuts کے ذریعے بھی ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہیں Insects to pass on diseases to human اس کے علاوہ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی بعض وقت بیماری کا سبب بنتے ہیں انسانوں میں Insects pass on harmful germs by biting humans or feeding on their blood وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں یہ کبھی کبھار جب آپ کو کاٹتے ہیں تو اس کے result میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کا باڈی سے خون سک کر لیتے ہیں اور زہر جو ہے یہ جو harmful germ ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر چلا جاتا ہے The bite of female mosquito can cause malaria جیسے کہ example انہوں نے دی ہے کہ جب ہم لوگوں کو مچھر کاٹتا ہے وہ بھی female mosquito کاٹتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے اس کے result میں ہم کس disease میں مبتلا ہو جاتا ہے malaria میں yellow fever, claw, typhides and sleeping sickness can also cause by the bite of insects such as mosquito fleas, bugs and sand flies وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ یہ diseases کے نام لکھے ہیں اور یہ diseases جو ہیں ان انسیکٹس کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہیں infection can also caused by different type of worms infection جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں کسی specific organ میں infection ہو گیا ہے infection بھی جو ہے ایک مختلف قسم کے جو worms ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے for example the hawk warm larva can borrow through skin human skin once it is entered the skin it can get into blood stream it is then carried to other part of the body in the blood وہ کہہ رہے ہیں ایک کیڑے کا نام لیا ہے جس کا نام ہے hawk warm larva اب یہ جو ہے یہ آپ کی باڈی میں skin کے through enter ہوتا ہے skin میں سے enter ہوتا ہے اور skin کے اندر سے ہوتا ہوا یہ آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر اس کی result میں کیا ہوتا ہے مختلف مختلف جو آپ کی body part ہے انفیکشن ہو جاتا ہے sun disease can also be passed through infected food اور water بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو خراب اور جو ہے یا کہہ لیں کہ جو مکھیوں والا کھانا ہے جس پر جرمز لگ جاتے ہیں ان کو کھانے سے بھی آپ کو جو ہے بعض اوقات کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جیسے یہ بچہ ہے جو کہ کھانا کھا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اردگرد جو ہے مچھر اور مکھیاں بنبینہ آ رہی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے جو 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 فوڈ کھائے گا اس فوڈ میں جرمز ہیں اور جو جرمز ہیں وہ اس کی body کے اندر اس طرح سے انٹر ہو جائیں گے مور آور یہ دیکھیں اب یہ بچہ پانی پی رہا ہے اور یہ دوسری پکچر میں جو پانی پی رہا ہے اس پانی کے اندر کافی سارے جرمز موجود ہیں اب تو یہ جرمز ہیں یا آپ کی body کے اس بچے کے body کے اندر جائیں گے یا پھر اسے cholera ہو جائے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ page number 23 کی جو ریڈنگ ہے وہ شیئر کروں گی ملتی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ